بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیواز کیا اللہ ٹک ٹاک خریہ سے ہے ممید ہے آپ سب ٹک ٹاک اور پیر خریہ سے ہوں گے آج ایک اور نئے دلیشیس ریسیب کے ساتھ آٹھی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں آج ہم بنا رہے ہیں سپائسی قسم کی ریسیب بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن پوٹا چکن پوٹا کی بہترین قسم کی ریسی خطیق میں آپ کو سب سے پہلے اس میں ڈالی جانے والی چیزیں بتاتا ہوں ہم نے یہ کلیجی اور پوٹا کاٹ کے رکھ لیا ہے یہ ہم نے مکس لے لیا تھا ادھا کلو اس کے ساتھ ہی ہم دہی اس میں آٹھ کریں گے یہ ہری مرچی ہم نے باری قسم کی کاٹھ کے رکھی ہے یہ ٹماٹر ہم نے باری قسم کی کاٹھ کے رکھیں اور پیال دی ہم نے باری قسم کا کاٹھ کے رکھا ہے اور یہ ایک آگ ہی ہم اس میں آٹھ کریں گے تو چل کے دیکھتے ہیں یہ بہترین قسم کی ریسپیک کیسے بنائی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے کڑھائی طولے کو پا رکھ لی اور گھی ہم نے ایڈ کار دیا گھی بھی ہمارا گھر میں ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کار دیں گے یہ پیان ہم نے کار کے رکھے تھے یہ ایڈ کار لوں گا یہ باریک چوب کر کے میں نے پیاز رکھے تھے یہ میں نے ایڈ کار دیئے ہیں اور ہم سے پیاز کو فرائی کار لیں گے تب سے پہلے آپ سے ایک رویسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ جانا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور ساتھی پل کے ایکن کو لازمی دبائیتا کہ ہاں آنے والی نوٹسکیشن آپ تک چلتے پہنچ سکے ماشاءاللہ پیاز کا رنگ چینج ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کے اندر آئٹ کار دوں گا یہ ٹاماتر جو میں نے باریک کسن کے کار کر رکھے تھے یہ آئٹ کار دوں گا اور ان کو مکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر آئٹ کار دوں گا لال مچ کا پورٹ اور نمکہ پاس کے زبرات آئٹ کار سکتے ہیں اور اس کو مکس کریں گے ابھی اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گا ہری مرچیں جو باریک میں نے کٹ کر رکھی تھی ایڈ کر دوں گا اس کے اندر اور ان کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ باریک لیسن میں نے کٹ کر رکھا تھا یہ ایڈ کر دوں گا اور اس کو بھی ہم مکس کر لیتے ہیں مسائلہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بارٹر بھی اچھے سکتے جگل چکے ہیں تو ابھی میں اس کے اندر یہ پوٹا اور کلے جتاک کیا ہوا یہ ایڈ کر دوں گا ادھر کلو ہم نے بھی آسا یہ ایڈ کر دوں گا اور اس کی ہم نے اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے ابھی مکس کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس طرح کی جاتی ہے اس کی ہم نے بنائی کرنی ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری اور دوسروں کے کچھ پویں آ رہی ہیں اس میں سے ماشاءاللہ ہم نے اس کی تقریباً پانچ چھے میٹھ گھنائی کر لی ہے اور ابھی ہم اس کے اندر ایک پیالی دہی آٹ کر رہے ہیں اور اس کو ابھی ہم نے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے اور ابھی ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے دوبارہ سے اچھے طریقے سے اور اس کا ہم نے پانی خوش کرنا جو ہم نے دہی ڈالی ہے اس کا ہم پانی بلی کو خوش کرتے گے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا قلیجی پوٹا کتنے زبردست قسم کا تیار ہوا ہے یہ سب ایسی ہم نے بنایا تھا بلکل زبردست قسم کا تیار ہوا ہے اور میں ابھی آپ کو اس کے آخری لکس دکھاتا ہوں کہ کیسے تیار ہوا ہے ہمارا قلیجی پوٹا تو چلتے ہیں آخری لوگ کی جانب ماشاءاللہ الحمدللہ سبحاناللہ کتنے زبردست قسم کا ہمارا قلیجی پوٹا تیار ہوا ہے میں آپ کو کیا بکھوں اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو پلیز لائیف شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہم نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ایک اور نئی ریسی پی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ